موت کی دھمکی بہن کو گالی شبمنگل کے شتک پر لوگوں نے یہ کیا کیا کہہ دیا جہاں شبمنگل وہ چمکتا ستارہ جو بھارت کا بھوش ہے جس پر ہم سب کو ناز ہونا چاہیے پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں اور شبمنگل کے شتک پر لوگوں کا گصہ پھوٹ رہا ہے سوشل میڈیا پر دراصل آر سی بھی اور گزرا ٹائٹنز کے بھی جو لیگ کا آخری میچ ہوا ستر واہ وہاں پر ویرات کوہلی کے شتک کے باوجود آر سی بھی ہار گئے کیونکہ سامنے کھڑے ہوئے تھے شبمنگل جنہوں نے ناباد شتک بنا کر چھککا لگا کر آر سی بھی کو پلی آف سے باہر کر دیا اب بھائی ویرات کی فین فالوئنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی ہے کنگ کوہلی کے نام سے وہ فیمس ہے اور لوگ ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے پٹ اب اُلٹا ہو گیا بھائی جان دینے کے لیے تو چلیے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے بڑھ یہاں تو جان لینے کے لیے تیار ہے وہ بھی شبمنگل کی اب شبمنگل کے شتک پر ویرات کوہلی کے جو فین سے تتھا کتت فینس کیونکہ یہ فینس تو نہیں ہیں ان کے لیے کوئی شبد نہیں بنا یہ تچھے لوگ فینس نہیں ہو سکتے جو کسی کے پریوار کو کسی کی بہن کو کرکٹ کے اس میں انوال کر کے گالیاں دے رہے ہیں یا ریپ تھریٹ دے رہے ہیں یا موت کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ فینس تو نہیں ہو سکتے یہ تو ظاہر سی بات ہے بٹ میچ کے بعد سوشل میڈیا پر شبمنگل ان کی سسٹر ویرات کو لیے سب ان کا نام ٹرین کرنے لگا اور شبمنگل کے انسٹرگرام پوسٹ پر یا ٹویٹر پوسٹ پر اور شبمنگل کی جو بہن ہیں ان کے بھی انسٹرگرام پوسٹ پر کومنٹ سیکشن میں بھر بھر کے گالیاں آنے لگی وہاں پر لوگ انفیکٹ یہ تک بول رہے تھے کہ شبمنگل کی موت ہو جانی چاہیے آپ کو یاد ہوگا رشاپند کا ایکسیدنٹ ہوا تھا وہ کار کی فوٹو آئی تھی جلی ہوئی کار وہاں پر لکھ رہے ہیں کہ یہ کار شبمنگل کی ہونی تھی ان کی بہن کو ریپ تھریٹ دیے جا رہے ہیں ٹرانسجنڈر بولا جا رہا ہے مطلب ایسی ایسی چیزیں بولی جا رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ سچ میں بھارت کا حصہ ہیں یا نہیں اور یہ کیا سچ میں کرکٹ کے فینس ہیں بلکل بھی نہیں رکھتا جس طرح انہوں نے حرکتیں کیے تو شبمنگل کو موت کی دھمکی دی گئی ان کی بہن کو گالیاں دی گئی ان کی بہن کو ریپ تھریٹ دیے گئے ان کے اوپر ان کے کیریکٹر پر سوال اٹھائے گئے بہت ساری چیزیں مطلب سوشل میڈیا اتنا زیادہ اس ٹائم پیک پر آ گیا تھا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر چل کیا رہا ہے اتنی نفرت کیوں وہ بھی ایک انڈین پلیئر سے وہ بھی فرینچائزی کرکٹ کے لیے جو کھیل رہا ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ آئی پل ہوتا ہے اور اس میں لوگ اتنے بھڑ گئے یہ کوئی انڈیا پاکستان کا میچ نہیں تھا یہ کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں تھا یہاں پر ایک انڈین ورسز انڈین کی لڑائی تھی اور اس میں ایک انڈین جیتا ایک انڈین ہارا پریزنٹ ہار گیا فیوچر جو ہے وہ جیت گیا یعنی کہ ورات کولی ہار گیا شومنگل جیت گیا پر اس میں یہ جو فینس کا جو فینس تو خیر بار بار کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ کوئی شب دہ نہیں ہے یہ جو ٹچے لوگ ہیں یہ کسی کی فیملی کو انوالف کر رہے ہیں کسی کی بہن کو انوالف کر رہے ہیں کسی کے پورے پریوار کو انوالف کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھ کر بڑا برا لگا کیار ہم کس دیش میں رہ رہے ہیں چہاں پر کرکٹ کو دھرم مانا جاتا ہے اور اس دھرم کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ لوگ تو سوشل میڈیا پر یہ سب چیز چلی اور شومنگل بہت سالے لوگ اس کے سپورٹ میں بھی آئے چیز کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک میچی تو تھا صرف فرنچائزی کرکٹ کا میچ سا انٹرٹینمنٹ تھا کوئی جیتا کوئی ہارا اور ایک نہ ایک دن کس کو ہارنا پڑتا ہے کسی کو جیتنا پڑتا ہے تو اس میں کسی کو اتنا زیادہ ہیٹ کرنے کی کیا زورت ہے اور وہ بھی آپ ایک انڈین پلیئر کو ہیٹ کر رہے ہو تو یہ ایک بڑی چیز تھی جس پر سوشل میڈیا گرم آ گیا اور اب تک یہ مدہ چل رہا ہے اب آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں ساتھ ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سپورٹس فیک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا